پاکستان گلبدین حکمتیار کی مسلسل مدد کر رہا تھا مگر گلبدین حکمتیار کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے اس لیے پاکستان نے حکمتیار کو مزید مضبوط کہنے کے لیے جنرل دوسم اور عبداللہ علی مزاری کو بھی حکمتیار کے ساتھ ملا دیا تاکہ حکمتیار احمد شاہ مسعود اور بنہان الدین ربانی کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکیں دوسری طرف تالبان کے بارے میں بھی آئی ایس ای کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں تالبان یوسفل تو ثابت ہوں گے مگر صرف جنوب کے علاقوں میں مگر تالبان جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے وہ آئی ایس ای کے ساتھ سب کو حیران کر رہی تھی فریولی نائیٹی نائیٹی فائیو میں تالبان نے وردک صوبے پر قبضہ کر لیا اور حکمتیار کے سر پر پہنچ گئے اب حکمتیار کو شمال میں ایمیشہ مسعود سے خطرہ تھا اور جنوب میں تالبان سے حکمتیار کے ہیڈکوارٹر چہارہ سیاب میں تھا مگر تالبان نے صرف اگلے دس دنوں میں حکمتیار کے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا اور اسے جلال آباد باگنے پر مجبور کر دیا تالبان نے کابل جانے والے وہ تمام راستے کھول دیئے جو حکمتیار نے بند کی ہوئے تھے جس کے بعد کابل میں خوراک اور دوسرا سازو سمان پہنچنا شروع ہو گیا تالبان کے اس قدم سے کابل کے لوگوں میں تالبان کے بارے میں اچھی رائے بھی قائم ہونا شروع ہو گئی تالبان اب تک بینہ کسی بڑی لڑائے کے ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے چلے آ رہے تھے اور انہیں اب تک کسی بھی بڑی مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا مگر اب صورتحال بدل چکی تھی اب ان کا سامنا اہمیشہ مسعود سے تا دوسری طرف اہمیشہ مسعود کو بھی اب ٹو فرنٹ وار کا خطرہ تھا انہیں ڈار تھا کہ حضب وحدت اور تالبان ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور انہیں کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتے ہیں حضب وحدت دراصل افغانستان کے جو ہزارہ سے ان کی ایک تنظیم تھی اس میں آٹھ شیعہ گروپ شامل تھے یہ ایران کی پروکسی تھی اور انہیں ایران سے ہی فنڈنگ ملتی تھی ایران کے خفیہ ایجنسیاں حضب وحدت کو پلانز بنا کر دیتی تھی اور پھر جہاں ایران کہتا تھا حضب وحدت وہاں حملہ کر دیتی تھی دوسری طرف احمی شاہ مسعود دل سے تالبان کی فنڈمنٹلسٹ ایڈیولوجی کے خلاف تھے اور انہیں ہر سورت سبق سکھانا چاہتے تھے مگر ابھی وہ دو محاضوں پر لڑنا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کچھ وقت لینے کے لیے تالبان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا احمی شاہ مسعود کے قریبی لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ تالبان کے علاقے میں تالبان سے ملنے نہ جائیں کیونکہ تالبان وہاں انہیں بہ آسانی قتل کر سکتے ہیں مگر احمی شاہ مسعود پھر بھی ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے یہ ملاقات میدان شرم میں ہوئی اور وہاں پر موجود تالبان کمانڈر نے احمی شاہ مسعود کے استقبال کیا تالبان کمانڈر نے مطالبہ کیا کہ اگر برخان الدین ربانی اس صیفہ دے دیں اور احمی شاہ مسعود سے کس تسلیم کر لیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے مگر ظاہری سی بات ہے یہ شرائط احمی شاہ مسعود کے لیے قابل قبول نہیں تھی احمی شاہ مسعود تو ملاقات کر کے صحیح سلامت واپس پہنچ گئے مگر جس کمانڈر نے ان کا استقبال کیا تھا تالبان کی سینئر قیادت نے اسے قتل کروا دیا تالبان کی سینئر قیادت کا مانا تھا کہ اس کمانڈر کے پاس احمی شاہ مسعود کو قتل کرنے کا نادر موقع موجود تھا مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا خیر مارچ نائنٹی نائنٹی فائی میں احمی شاہ مسعود نے حضب وحدت پر تندو تیز حملے شروع کر دیئے احمی شاہ مسعود نے ٹینکوں کی مدد سے ہزاروں پر حملہ کیا اور انہیں باغنے پر مجبور کر دیا اب ہزاروں کے ایک طرف احمی شاہ مسعود تھے تو دوسری طرف تالبان ہزاروں نے مجبوری میں طالبان سے معاہدہ کر لیا جس کے بعد طالبان نے ان سے سارا اصلہ چھین لیا یہ طالبان کی پولیسی تھی کہ وہ جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے وہاں کے لوگوں سے احتیار واپس لے لیتے تھے یعنی انہیں ڈسام کر دیتے تھے جس سے طالبان کے خلاف بغاوت ہونے کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے تھے طالبان نے حضب وحدت کے لیڈران سے بات چیت کرنے کے لیے انہیں چہار اصحاب میں بلایا جب وہ ملنے گئے تو طالبان نے انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اگلے دن حضب وحدت کے لیڈر عبدالعالی مزاری کی لاش گزنی میں ملی طالبان نے بتایا کہ وہ انہیں گرفتار کر کے ہیلیکوپٹر کے ذریعے کندار لے کر جا رہے تھے راستے میں عبدالعالی مزاری نے وندوق چھیننے کی کوشش کی اور وہ اسی کوشش میں مارے گئے مگر جب طالبان نے ان کی لاش کے حضب وحدت کو واپس کیا تو ان کی باڈی پر ٹورجر کے نشان موجود تھے اس قتل کے بعد ایران اور ہزارے ہمیشہ کے لیے طالبان کے دشمن ہو گئے ہزاروں کے سرنڈر کے بعد طالبان ہزاروں کے علاقوں پر قابض ہو رہے تھے مگر احمی شاہ مسعود نے اپنے تندو تیز حملے جاری رکھے اور یوں طالبان اور احمی شاہ مسعود آمنے سامنے آ گئے یہاں پر احمی شاہ مسعود اور طالبان کی پہلی بڑی رڑائی ہوئی احمی شاہ مسعود کے سپاہی تجربہ کار تھے جبکہ طالبان کا فوجی ڈانچہ تھوڑا کمزور تھا اس لئے یہاں پر طالبان کا باری جانے نقصان ہوا اور انہیں پہلی بڑی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا طالبان نے احمی شاہ مسعود سے شکست کھانے کے بعد مغرب میں حرات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی مغرب کے صوبوں پر اسمائل خان کا کنٹرول تھا مگر وہ طالبان کو روک نہیں پا رہے تھے اور طالبان ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے تھے کابل میں بیٹھے برحانوں درربانی اور احمی شاہ مسعود طالبان کی اس بڑتی ہوئی طاقت سے پریشان تھے اس لئے اس سے پہلے کہ طالبان حرات پر قبضہ کر پاتے احمی شاہ مسعود نے اسمائل خان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اپنے دو ہزار بہترین فوجی ہیلیکوپٹرز کے ذریعے حرات بجوائے اور اپنی فضائیہ سے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی اس وقت طالبان کے پاس فضائی طاقت نہیں تھی اس لئے طالبان یہاں بھی بری طرح نقام ہوئے طالبان کی نقامیں کے بعد احمی شاہ مسعود اور برحانوں درربانی کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی اور طالبان جو پہلے ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے تھے اب وہ ایک کے بعد ایک شکست کھانے لگ گئے تھے حرات کے گورنر اسماعیل خان نے سویت ان کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور 1979 میں حرات میں جو پہلی بغاوت ہوئی تھی وہ بھی اسماعیل خان نے ہی کی تھی اسماعیل خان سویت فوج کے گریزن میں گس گئے جہاں پر انہوں نے سویت ان کے فوجیوں اور ان کی فیملیز کو قتل کرنا شروع کر دیا اس بغاوت کے جواب میں سویت انہیں تین سو ٹینک ترکمانستان سے حرات بے دیئے ان تین سو ٹینکوں نے حرات جیسے تاریخی اور خوبصورت شہر کو مٹی کا ڈیر بنا دیا خیر اسماعیل خان اس حملے سے باگنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے سویت ان کے خلاف گریلا جنگ جاری رکھی جب سویت انہوں نے خوانستان سے نکل گیا تو اسماعیل خان نے حرات پر قبضہ کر لیا چاہے حرات تباہ ہو گیا تھا مگر اسماعیل خان نے یہاں کے لوگوں سے اسلاح واپس لے لیا تھا اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی تھی اس دور میں حرات افغانستان میں تعلیم کا مرکز سمجھا جاتا تھا جہاں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی تھی مگر جب تاربان نے حرات کی طرف پیش قدمی شروع کی تو اسماعیل خان کو مجبورن لوگوں کو اسلاح دینا پڑا اور انہیں زبردستی اپنی فوج میں بھی شامل کرنا پڑا مگر اب ان کے پاس فوجیوں کو تلہا دینے کے پیسے تھے نہیں اس لئے ان کے فوجیوں نے لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دی اور گزرنے والا ٹرکوں سے اپنی مرضی کا ٹیکس بھی لینا شروع کر دیا ان اقدامات کی وجہ سے حرات کے لوگوں میں اسماعیل خان کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور اس بات کا اندازہ طالبان کو بھی تھا اہم شاہ مسعود کی مدد سے اسماعیل خان نے طالبان کو شکست تو دے دی تھی مگر یہاں انہوں نے ایک بڑی فوجی غلطی کر دی جو ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی انہوں نے سمجھا کہ شاہد طالبان شکست کھانے کے بعد اب بکھر گئے ہیں اس لئے انہوں نے جنوب کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیئے جس سے ان کی فوج جو پہلے ہی غیر تربیتی آفتہ اور غیر منظم تھی وہ بھی بکھر گئی دوسری طرف طالبان نے تھوڑا وقت لیا اور اپنے آپ کو منظم کیا انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ سے ملنے والے اسلے سے اپنے آپ کو لیس کیا آئی ایس آئی نے ان کی نئی کماند تیار کی اور انہیں منظم کیا آئی ایس آئی نے ازبوکستان کی مدد سے جنرل دوستم اور طالبان کے درمیان خفیہ معایدہ بھی کروا دیا جس کے بعد جنرل دوستم نے اپنے کچھ لوگ اندار بیجے جنہوں نے طالبان کے مگ ٹونٹی ون تیارے مرمت کیے اور یوں طالبان کے پاس بھی اب فضائی طاقت آ گئی تھی اس دوران پاکستانی مدرسوں سے پچیس ہزار طلبہ طالبان کے ساتھ جا ملے جس سے طالبان کی طاقت میں خواترخواہ اضافہ ہوا جنرل دوستم نے بھی اپنی کئی گاڑیاں طالبان کو دیں جس سے طالبان کی مومنٹ کافی تیز ہو گئی دوسری طرف اسمائل خان کی فوج ایک تو پہلے ہی غیر منظم تھی اب بکھر بھی گئی تھی اسی وجہ سے طالبان اب اسمائل خان سے ایک کے بعد ایک علاقہ واپس حاصل کرتے چلے جا رہے تھے اور یوں طالبان سپٹمبر نائنٹی نائنٹی فائیو کو حیرات میں بھی داخل ہو گئے جس کے بعد اسمائل خان اپنے ساتھیوں سمیت ایران فرار ہو گئے اگلے ہی دن کابل میں برحان الدن ربانی اور احمد شاہ مسعود کے حامی گروہ نے کابل میں پاکستان کے امیسی پر حملہ کر دیا جس سے پاکستان کے صفیر زخمی ہو گئے یہ حیرات پر قبضے کا رد عمل تھا یہ سب کچھ احمد شاہ مسعود کے فوجیوں کے سامنے ہو رہا تھا مگر کسی بھی فوجی نے حجوم کو روکنے کی کوشش نہ کی صدر برحان الدن ربانی نے بھی کھلے لفظوں میں پاکستان پر تنقید کی اور کہا کہ طالبان پاکستان کی مدد کی وجہ سے حیرات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں طالبان نے حیرات پر قبضہ کرنے کے بعد تمام سکول بند کروا دیئے اور اپنے شرعی قوانی نافذ کر دیئے حیرات کی اکثریت فارسی بولتی تھی مگر اب حیرات کا سارا انتظام ان انپٹ جنگجووں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا جنہیں فارسی کی ذرہ بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی طالبان جنگجو نہ تو فارسی جانتے تھے نہ ہی کوئی اور کام اس طرح ایک پڑی لکھی عبادی پر انپٹ جنگجو مسلط ہو گئے مگر حیرات کے لوگوں کے پاس انہیں قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا